یہ میں کبھی بھی اپنے نفس پہ یا اپنے بروسہ نہیں میں نے آج تک کیا کیونکہ مجھے جو پہلا سبق یہ دیا گیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اندر سے اٹھنے والی نفس کی آواز پر اعتماد اور ٹرسٹ نہیں کرنا تم نے کبھی بھی نہیں کرنا کہ میں کامجاب زندگی گزار رہا ہوں میں بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہوں مجھے اتمنان ہے میں جنت کا حق دار ہوں قیامت کے دن مجھے شفاعت ملنی ملنی ہے اللہ نے مجھے بخشنا ہی بخشنا ہے میں نے کوئی اتنی کیونکہ قیامت نہیں پیدا کی ہوئی مجھ سے تو زیادہ گناہگار وہ لوگ ہیں فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے یہ اللہ کے فضل سے ابھی بھی اس ممبر پہ اب بھی بیٹھا میں آپ کو جو جمعہ پڑھا رہا ہوں اس وقت بھی میں اپنے نفس پہ پورا ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ میں اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ کروں اس لیے یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑے ولی کی دین ہے یہ کسی کے جوتے سیدھے کرنے کی دین ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنے آپ پر بہت بچپن میں مجھے اس نے کہا تھا کہ اپنے آپ پر کبھی بھی تم نے بروسہ نہیں کرنا یہ تمہیں میں ایک ولایت کی پہلی کنجی اور پہلی چابی تمہیں دے رہا ہوں اس کی ویسے میں آج تک اپنی زندگی میں کسی گناہ کا کوئی بہانہ نہیں بنایا اور کبھی میں نے تعویل نہیں کی کبھی میں نے اس کے اوپر دلیل نہیں دی جبکہ مجھے تعویل بھی آتی ہے بہانہ بھی تراشنا آتا ہے اور مجھے اس بات کی دلیل بھی سمجھ آ رہی ہوتی وقتی طور پر کہ میں اس آدمی کے اوپر غالب آ سکتا ہوں لیکن میں نے یہ کبھی اللہ کا فضل ہے میں نے یہ اپنی زندگی میں یہ جرائم نہیں کی یہ بہت جرم کیے ہوں گے پر یہ جرم میں نے نہیں کبھی بھی کیا یہ بتیں اپنی توصیف اپنی ستائش یا اپنی تعریف کے لیے نہیں میں نے آپ کو بتائی آپ سارے بھی کاشف ہیں ٹھیک ہے اور میں بھی آپ سب کی طرح کا ہوں نہ آپ کا میرے ساتھ کوئی فرق ہے نہ میرے آپ کے ساتھ یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہی کچھ اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے یہی کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے ہر آدمی کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے یہاں یہ چیز میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ ان چیزوں کے بعد پھر مجھے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑی کہ یا اللہ اب آپ جب مجھے اتنی مجھ پہ رحم کرتے ہیں اتنا مجھ پہ آپ نے کرم کیا ہوا ہے اتنے چیزیں مجھے لوگوں سے ممتاز اور نمائع کیا ہے پرومینٹ کیا ہے کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا میں سب جیسا رہوں یہ میری زندگی کا میں نہیں مانتا کہ مجھے سب جیسا رہنا چاہیے بالکل بھی نہیں میں اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا میں بدی کروں یا نیکی کروں مجھے پرومینٹ رہنا ہے مجھے سب جیسا نہیں رہنا مجھے اپنے اللہ کا الگ بندہ بننا ہے میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا کہ جیسے سارے زندگی گزارے میں بھی ایسے گزاروں یہ میری آپ سمجھ لیں کہ چھیڑ ہے کہ آپ نے جب مجھے کہنا کہ آپ ہمارے جیسے بن جاؤ یا آپ کہیں کہ سب کر رہے ہیں تو تم بھی کر لو یہ میری چھیڑ ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آدمی کو اپنے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات رکھنے چاہیے خاص جیسے میرے خاص تعلق ہے آپ کو بھی اپنے اللہ کے ساتھ خاص تعلق رکھنا چاہیے اتنا خاص اتنا خاص کہ جب آپ کال ملائیں تو آپ کا فونہ ٹینڈ بھی ہو اور آپ کی کال مس بھی نہ ہو یہ نہ ہو کہ کبھی آپ کی کال ہی نہ اٹھائی جائے یا آپ کی کال کو جان بوجھ کے مس کر دیا جائے کیونکہ تیرا رب نہ گمراہ ہے نہ بھولتا ہے ہم نہ اللہ تعالیٰ گمراہ ہے نہ بھولتا ہے تو رب جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے اس کی کال اگر مس ہو رہی نہ جان بوجھ کے میں واللہ ہی اس سے بدبخت دنیا میں آدمی نہیں آیا وہ اپنی پھر اللہ نے اس کا ایک حال نکالا وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے بندہ جو مرضی کر لے اتنے تنزل میں آئے بندہ اتنے تنزل میں آئے اتنی نیچے ہے کہ بندہ جو مرضی کر لے کوئی نبی کی شان سے بھی وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا اللہ ہی بندے تک آتا ہے اور آتا رات کے پچھلے پہر میں ہے اور آج کل تو بہت ایزی لی آپ اس سے ملاقات کر سکتے ہیں یہ سردیوں کے دن ٹھنڈک کے اعتبار سے مار دینے والے ہیں اور اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں میرے نزید سردیاں صرف اللہ کو کہ قریب ہونے کے لیے بنائی گئی ہیں میں نے جو علم اور حکمت سیکھی ہے اس میں میں نے دو چیزیں اس میں بڑی آلہ ملتی ہیں ایک تو آپ کو تحجد کا وقت بہت مل جاتا ہے خوب نفس جو ہے رجم کے مستی کر کے سو لیتا ہے کوئی بھی کچلا جاتا ہے اس میں نفس نفس گرمیوں میں کچلا جاتا ہے سردیوں میں نہیں کچلا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ رات ہے آپ کی اور جو دن ہے نا آپ کا وہ روزے کے ساتھ آپ کا گزر سکتا ہے اتنا مزیدار کہ شام تک آپ کچھ نہ بھی کھائیں نا تو آپ کا گزارہ ہو جاتا ہے